اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہر ہیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج ہمارا جو ہے نا وہ پانچوہ روزہ ہے میرے روزے تو الحمدللہ سے بہت ہی زیادہ زبردست گزر رہے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں آج ہمارا پانچوہ روزہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں افتاری کر لیتی ہوں آپ نے کچھ فرینڈز کی سو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے افتار دعوت مینوں بہت ہی زبردست ریسپیز ہیں بہت مزہ آنے والے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کے اور بہت زیادہ ٹپس اور ٹرکس اور آئیڈیاز شیئر کروں گی کہ آپ لوگ کس طرح آسانی کے ساتھ اپنے افتار دعوت پارٹیز جو ہے نا وہ ارینج کر سکتے ہیں اسی لیے رمضان کے سٹارٹنگ میں ہی میں نے یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تاکہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں روزہ افتار کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور اس کے بعد میں آ چکی تھی کچن میں آئی تین سو نو انگیتہ سو پہ جو ہے نا وہ میں کیشن میں تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے اپنا سارا یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا چینے جو میں نے بوائل کی ہوئے تھے وہ بھی نکال لیے تھے جو دہی بھلے ہم نے تیار کر کے رکھے تھے وہ بھی نکال لیے ہیں فریزر سے اور میں نے بہت ہی زیادہ دھرم پانی لیا تھا جس کو میں نے کیٹل میں ہی نا دھرم کر لیا ہے اور ان کو سوک ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی اتن دیرے میں نے آلو جو ہے نا وہ بوائل کر لیے تھے اور ان کو میں نہ کر لوں گی کٹ blev nuclei میں نے پہلے ہی کر لیا تھے core is having دjukیں ہے ہمارے بھلے بھی ہو ہیں بہت زیادہ soft ہوں چکے اور چنے بھی ہمارے کافی زیادہ اچھے جو ہے نا وہ نرم ہو چکے تھے تو یہاں پر دیکھیں یہ کتنا زیادہ سوفٹ جو ہے نا ہمارا بھلا جو ہے وہ نکل کی آیا ہے پانی سے اور اس دیت رہانہ میں سارے بھلوں کو نکال لوں گی پانی میں سے اور تھوڑا تھوڑا نا میں ان کو نچوڑ کر نکال لوں گی تاکہ ان میں کوئی پانی نہ رہے ایسا یہاں پر نا میں منشن کرتی چلوں کہ میں نے کتنے دہی بلے لیے تھے اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ دعوت میں آ رہے تھے افتار دعوت میں تو آئی تنگ سو پندرہ سے سولہ لوگ تھے اور یہ جو میں نے بھلے لیے تھے نا وہ تھرٹی ٹو تھرٹی فائف میں نے لیے تھے کیونکہ یہ سمال سائز کے اور میڈیوم سائز کے تھے تو وہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں اچھا یہاں پر میں نے تھوڑے سے جو چنے ہیں نا وہ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں تقریباً ہاف ایک کپ جتنے میں نے چنے اس میں ایڈ کی ہیں تھوڑے سے میں نے آلو ایڈ کر دیئے ہیں تاکہ جو بھلے ہیں نا آپ پلین بھی بنا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں یہ ایڈ کرنا مست ہے آپ ان کو پلین بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں نے سوچا کہ میں تھوڑے سے آٹ کر دیتا ہوں تو اس میں نا ویرییشن کریئٹ کرتے ہیں تو اس طرح تھوڑے مزے کے لگتے ہیں تو سیپریٹ میں نے کیا کیا ہے جو چنے تھے نا آلموسٹ فور کپ چنے تھے اور ون کے جی آلو تھے ان میں میں نے سلائس میں پیاس کٹ کر کے نا دونوں میں ڈال دیا ہیں برٹ slicing جو ایڈ کیا ہے اسے میں نے زیادہ پیاز کیا ہے اور دہی بھلو میں تھوڑے اپیاز جو ہے تھوڑے گو اور بت esquIO comebackعلوس کے جو کیا ہے اور ایک پیاز جو ہے وہ میں نے کیا ہے تو یہ میں پاس کچھ تمارٹر حریف میرچیں ہرہ دھنگا اور پودینہ تھا ان سب کو میں نے کٹ کر کے نا ایک باول میں آٹ کر کے تو مکس کر کے میں نے دونوں میں آٹ کر دیا ہے اور اس طرح سے دیکھے میں نا کرلوں گی ان کو مکس اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتی تو آپ چمچ میں لے سکتے ہیں لیکن چمچ آپ نے وہ لینا ہے جو بلکل فلیٹ ہو چاولوں والا جو چمچ ہوتا ہے نا وہی آپ نے لینا ہے تو بس اس کو میں نے مکس کیا اس میں کچھ بھی میں نے نمک مرچ کچھ بھی اٹ نہیں کیا بس ان کو ایسے ہی نا مکس کر کے ہم نے ایک آہ شاپر میٹ کر کے پلاسٹک بیگ میں تو ہم رکھ دیں گے اس کو فریج میں دیکھیں میں آپ لوگوں کو نا یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے افطار دعوت جو ہے نا اس کو کس رہاں سے ایک دن پہلے رات کو ہی نا پرپ کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ نیکس ڈے آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو اچھا یہ جو پیاز میں نے دو پیکٹس میں ڈال کے رکھا ہے نا ایک میں نے پیاز کٹ کیا ہے پکوڑوں کے لیے اور ایک پیاز میں نے کٹ کیا ہے پلاو کے لیے تو ان کو بھی میں سیپریٹ ڈال کے نا رکھ دوں گی فریج میں تاکہ جسٹ کل میں نکال اور ان کو یوز کر لوں گی یہاں پر جو بھلوں کا مکسٹر تھا اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کر دیں گے سالٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون میں نے ابھی اس میں ایڈ کیا ہے اور کچھ جو ہے نا وہ میں جب کل دہی اس میں ایڈ کروں گی نا تو دہی میں ایڈ کروں گی تو ون ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی زیرا جس کو ہاتھ مدد سے میں نے مسل لیا ہے اور زیرا جو ہے نا وہ روسٹڈ تھا روسٹڈ ہی آپ ایڈ کریں تو اسے بہت زیادہ اچھا فلیور اور خوشبو آتی ہے تو اس کو بھی میں نے اس طرح سے کر کے مکس کر لوں گی ہاتھ کی مدد سے ہی اگر آپ لوگوں نے چمچ سے کرنا ہے تو آپ لوگوں نے دوبارہ بول دیتی ہوں کہ فلیٹ چمچ لینا ہے اچھا اس کو بھی میں نے نا پلاسٹک بیگ میں ایڈ کر کے رکھ دیا ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں میری ریڈنگ ہے میں جسٹ کل نکالوں گی اور ان کو یوز کر دوں گی بہت زیادہ آسانی ہوگی اگر آپ لوگ بھی افطار دعوت کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ مینیو اور یہ پرپ آپ لوگ ایک دن پہلے ہی رات کو کر کے رکھیں تو آپ لوگ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اچھا یہاں پر میں نے ٹوکے جی چکر نے لیا ہے اور ایک لے لیا ہے میں نے بریانے مسالہ پیکٹ کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں میں نے شان کا لیا ہے زیرہ ایڈ کر دوں گی وانیڈا ہاف ٹی سپون کچھ بینے ثابت مرچے ایڈ کر دوں گی یہاں پر جو بھی آپ کے پاس کھڑے مسالے ہیں نا پول سپائسیز ہیں جو وہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ میں کون کون سے مسالے کتنے کتنے ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پڑھنا ابھی میں ٹو ٹی سپون ایڈ کر دوں گی جو ہشک دھنگا ہوتا ہے نا ڈرائی کورینڈر وہ ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں گی ٹو ٹی بل سپون ریڈ چلی پاورڈر آپشنل ہے وان ٹی بل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا اچھا ریڈ چلی فلیکس میں ایڈ کرنے لگی تھی پھر میں نے اس کو سکپ کر دیا ہے کیونکہ پھر بچے بھی تھے تو اس لیے میں نے کہا ہے بہت زیادہ سپائسی نہ ہو جائے تو ہاف ٹی بل سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر دیا ہے یہاں پر میرے پاس بلیک لیمن جو ہے نا اس کا پاورڈر تھا تو وہ ایڈ کر دیں گے ون کپ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے دہی کا بس یہی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر کے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اس کو بھی ہمیں فریج میں ہی چھوڑنا ہے کوئی بھی چیز فریزر میں نہیں جائے گی ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے فریج میں ہی رکھنی ہیں تو اس کو ڈال کے ہم نے فریج میں رکھ لینا ہے اچھا آپ باکسز میں بھی یہ ڈال کر رکھ سکتے ہیں بٹ اس سے ہوگا یہ کہ وہ بہت زیادہ سپیس لے لیں گے آپ کے فریج میں تو پھر اس طرح سے کافی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے آپ کو تو یہ بیسٹ آپشن ہے اگر آپ لوگ بلاسٹک بیگ میں جو ہے نا وہ ڈال کر اپنا فوڈ جو ہے نا رکھتے ہیں نیکس ڈے کے لیے تو ابھی میں نہ لے لوں گی مٹن مٹن میں نے وان ار ہاف کے جی لیا ہے تین عدد میں نے ٹماٹر لے لیے ہیں ٹماٹر میرے پاس فروزن تھے فریز کی ہوئے تھے میں نے ٹماٹر تو میں نے ان کو جسٹ فریزر سے نکالا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی آگے اور پیچھے دونوں والی سائیڈز ہم نے کٹ کر لینا ہے اور بہت زیادہ فریز بھی کٹ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کٹ نہیں ہوتے تو آرام سے اس کا چھلکہ بھی اتر جاتا ہے بٹ میں نے نہیں اتا رہا میں نے کہا جب اُبل جائیں گا نا یہ اچھی طرح سے تو پھر ہی میں اس کا چھلکہ ریموو کروں گی دو سے تین میڈیم سائز کے پیاز اس میں اٹھ کر دیں گے اور دس عدد لسن کے جوے اس میں اٹھ کر دیں گے کچھ سپائسز ابھی ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ اٹھ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر اٹھ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون سے بھی یہ کم ہی تھا تھوڑی سی میں اٹھ کر دیں گے اور ا �感謝 اٹھ کر گے اور کچھ کالو مرچے اٹھ کر دیں گے تو بس یہی مسائلے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں دیکھیں بہت ہی زیادہ بیسک سے مسائلے تھے اور پانی ہم نے نا اس میں اگر آپ ڈبل اس میں پانی ایڈ کر رہے ہیں تو آپ نے نا اس میں پانی جو ہے نا وہ ٹریپل ایڈ کرنا ہے تین کونہ پانی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں چاہیے تو پریشر کوکور کو ہم لگا لیں گے دس منٹ کے لیے یا پھر بارہ منٹ کے لیے جتن دیر میں آپ لوگ کا بٹن جو ہے نا وہ گل جاتا ہے نا اتن دیر میں آپ اس کو سٹیم لگ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دن دیر میں میں نے ہرے دھنیے کی چٹنی بھی بنا لی تو اور اس کو بھی میں فریج میں چھوڑ دوں گی اور کل جو ہے نا اس میں دہی وغیر ایڈ کر کے تو اس کو بنا لوں گی تو یہاں پر میں نے سٹیم لگا لی ہے مٹن کو دس منٹ میں میرا مٹن بہت ہی زیادہ زبردست کل چکا تھا تو یہ دیکھیں چھلکے کتنے زیادہ ایزی جو ہے نا وہ ٹوماتروں کے اتر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی ٹوماتروں کو فریز کر کے رکھ چاہتے ہیں نا اور مختلف چیزوں میں آپ دیکھیں ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اس طرح اچھا یہ کام کرنے کے بعد میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد میں نے سوچا جو جو مجھے بٹن چاہیے جنگین رشیز کے لیے تو وہ میں نکال لوں گی یہ میرے پاس کچھ فوڈ ٹاپر سے تو میں نے کہا چلو میں ان کو بھی نا اوپر فوڈ کے نا اوپر لگا دوں گی تو یہ بھی میں نے باہر ہی پلیٹ میں رکھ دیئے تھے کیونکہ اینڈ ٹائم پر جو ہے نا وہ چیزیں بھول بھی جاتی ہیں تو یہ سارے ڈشیز جو ہے نا میں نے ڈائننگ پر رکھ دی تھی رات کو ہی یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیپ ہے کہ یہ کام بھی آپ رات کو ہی کر کے رکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تین بچ چکے تھے تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے جو ہے نا ابھی سہری تیار کر لیتی ہوں ندیم بچے سوئے ہوئے تھے جس میں اور ہیدر ہی جاگ رہے تھے تو اس دن میں نے بنائے تھے آلو والے پراتھے میں نے تھوڑ سے آ چاہ لیے تھے تو میں نے سوچا چلو آج نا میں آلو کے پراتھے بناتی ہوں سہری میں تو یہ سہری ہم نے کی تھی ابھی آ چکا ہے جی نیکس ڈے تو نیکس ڈے میں آموز ٹوال تھرٹی اٹھی تھی مجھے یہ تھا کہ میں بارہ مجھے اٹھ جاؤں گی لیکن ٹوال تھرٹی میں اٹھی تھی کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی تو یہاں پر جو مدن تھا نا اس کو میں نے رات کو جب یہ تھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کو اسی دیکچے میں جس میں میں سے نکال رہی ہوں نا اسی دیکچے میں اس کو فریج میں چھوڑ دیا تھا اور اب میں نے اس کو نکال لیا ہے فریج سے تو میں نے مرٹن کو سیپریٹ کر لیا ہے اور یہنی کو میں نے سیپریٹ کر لیا ہے اور میں نے اس نے فلیم کو آون کر دیا ہے مرٹن کو کو کھونے کے لیے دوبارہ میں رکھ دیا ہے اس ریسپی کا track secret ingredient یہی ہے میں نے کچھ گرین چلیز لے لیے تھی آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ لے لیں میرے پاس تیز والی تھی تو میں نے لے لیا چار سے پانچ ہزات ان کو میں نے قٹ کر لیا ہے اور ویننگر میں میں کو اس کو سوک کر کے رکھ دوں گے دو سے تین غنٹ کیلئے تو میں پھر بعد میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اتنے میں جلدی جلدی ساتھ میں ڈیزرٹ بھی بنا رہی تھی وہاں سے دس منٹ لگے تھے ہارڈلی مجھے یہ ڈیزرٹ کو ریڈی کرتے ہوئے اس ڈیزرٹ کا نام ہے کینڈی کرنچ ڈیلائٹ او مائی گاڈ اتنا یہ مزے کا تیار ہوا تھا اور میرے مہمانوں کو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا ایون وہ مجھ سے اس وقت ریسپی بھی مانگ رہے تھے لیکن میں نے کہا تھوڑا صبر کریں میری ریسپی آ جائے گی یوٹیوب چینل پر تو آپ لوگ آرام سے وہ دیکھ سکتے ہیں بھر بھی میں نے ان کو تھوڑی بہت اپنی ریسپی بتا دی تھی تاکہ اگر ان کو زیادہ جلدی ہے تو وہ بنا بھی لے تو آج میں نے ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی انشاءاللہ ایک دو دن تک میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر دوں گی آپ لوگ اس کو عید میں یا پھر آپ افتار پارٹیز میں بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ آسان ہے اور جلدی بن جانے والی ہے مٹن کا پانی ڈرائے ہو چکا تھا جو تھوڑا بہت تھا اس میں یہ نہیں تو وہ ڈرائے ہو چکی تھی اس کے بعد میں اس میں اٹھ کر دیا ہے آئل اور اس کو ہمیں آئل کے ساتھ ابھی اچھی طرح سے بھون لینا ہے آلماسٹ آٹھ سے دس منٹ تک ہمیں اس کو بھوننا ہے میڈیوم فلیم پر تو اس کے بعد میں نے اس میں اٹھ کر دی تھی یہ نہیں یہ آپ کام کریں گے نا تو آپ کا مٹن بہت ہی زیادہ مزے کا بنیں گا ہمیشہ اگر آپ اس میں پانی کے جگہ یہ نہیں اٹھ کریں گے نا تو آپ کا مٹن بہت زیادہ رزیز تیار ہوگا جتنا آپ لوگوں نے اس میں شوربہ رکھنا ہے اتنی ہی اٹھ کر لیں میں نے ساری یہ نہیں کی ہاف کی تھی کیونکہ مجھے شوربہ نہیں رکھنا مجھے تھوڑا سا گریوی والا سالن رکھنا تھا مٹن کو میں نے کور کر کے چھوڑ دیا ہے دس سے بھارہ منٹ کے لیے ہم اس کو نا میڈیم پر پکا لیں گے تو دوسری سائیڈ پر نا میں نے اپنی ساری چیزیں فریس سے نکال لیں تھی جو میں نے رات کو نا تیار کر کے رکھی تھی آئیل اٹھ کر دیا ہے چاولوں کے لیے اور ساتھ ہی میں نے پیاز اٹھ کر دیئے تھے دو میڈیم سائز کے اور آئل میں نے لیا تھا ایک کپ سے تھوڑا زیادہ تھا تو جب تک پیاز براؤن ہوتے ساتھ میں ہی تین دیر میں میں جلدی سے بنا لوں گی دہی بلوں کا دہی اور میں نے دہی لیا ہے 1 کیجی 4 ٹی سپون میں نے اس میں شوگر اٹھ کر دی ہے 1 ٹی سپون سالٹ اٹھ کیا ہے اور ابھی تھوڑا سا چاٹ مسائلہ بلکل تھوڑا سا اٹھ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے بس یہ ہی چیزیں میں نے اس میں اٹھ کی ہیں شوگر آپ لوگوں نے مسٹ اٹھ کرنی ہے اس میں سے بہت زیادہ اچھا اور مزیہ کا فلیور آتا ہے تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا ہے ہاف گلاس آئی تنگ سو اور پھر دوبارہ سا میں نے اس کو مکس کر لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیں گے بھونا ہوا ایڈ کرنا ہے ایسے ہی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو روستی زیرہ ہے نا اسی سے اچھا فلیور آئے گا تو بس یہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیا ہے اور ابھی جو ہے نا اپنی ڈش لے لیں گے اس میں اپنے پورے جو ہم نے دہی بڑے تیار کیے تھے نا مسالہ رات کو ہم نے جو تیار کیا تھا بس دیکھیں کتنی زیادہ آسانی ہے نا بس اس کو نکالا ہے دش اوٹ کیا ہے اور اوپر سے ہم نے دہی آٹ کر دینا ہے اور ہماری ڈش جو ہے نا وہ ایک ریڈی ہے آپ یقین کریں مجھے اتنی زیادہ آسانی ہوئی تھی نا میں نے کچھ بھی اوزن چھیلا نہیں تھا بہت یہ ایک دو چیز ہوگی جو میں نے چھیلی ہوگی باقی جو ہے نا وہ سارا کام میں نے ایک دن پہلی کیا تھا اور ٹویل تھرٹی میں اٹھی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے کچھ کام ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا لیکن آپ شکین جانے اتنی جلدی میرے کام ہو رہے تھے نا کیونکہ میں اٹھی نماز بغیرہ سے فری ہونے کے بعد میں نے گھر کو کچھ دیکھا صفائی بغیرہ کی اور اس کے بعد میں دو بجیہ الموسٹ کیچن میں آئی تھی تو اچھا ہے یہاں پر جو ہے نا جب پیاز براؤن ہو گیا تو میں نے ون ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹیبل سپون گرلک پیسٹ آئٹ کر دیا تھا جب وہ بھی ہلکے سے نا فرائے ہو گئے لائٹ گولڈن کلر آ گیا تو میں نے چکن آئٹ کر دیا تھا جو رات کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا پلاو کے لیے تو وہ آئٹ کر کے نا ہم نے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے دن دن میں میں کر لوں گی دہی بلوں کی ڈیکوریشن اس کو ڈیکور کر لوں گی اس طرح سے میں نے املی کی چٹن لی ہے یہ بھی میں نے آپ لوگ کو کچھ دن پہلے بنانا سکھائی ہے تو بس ایک کوئی سپون لینا ہے کچھ بھی لے لیں اور اس سے اس کی ڈیزائننگ کر دیں آپ کی مرضی ہے جو مرضی آپ نے ڈیزائننگ کرنے ہیں اچھا یہ دیکھیں ڈیکوریشن کے لیے پیاز ٹومارٹر ہرہ دھنگا منٹ اور ہری مرچیں بھی جو ہے نا وہ میں نے ایک دن پہلے ہی کٹ کر کے اس طرح سے ایک چھوٹے سے باکس میں ڈال کے رکھ دیں گی تاکہ میں جسٹ نکالوں اور ان کو یوز کر لوں اچھا یہاں پر میں نے دہی کا رائتہ بھی تیار کر لوں گی جس میں میں نے ہلکا سا سالٹ بلیک پیپر اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو ویسٹ کر کے تو اس کو بھی ایک بول میں نکال لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا رائتہ کتنا جلدی جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی میں ہری چٹنی کے لیے دہی نکال رہی ہوں اور موسٹ میں نے دو کپ دہی لیا ہے اور اس میں جو اپنی ہری چٹنی جو میں نے رات کو بنا کر رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا پتلہ ہی بنایا تھا تاکہ مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہ ہو تو بس اس کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں ہماری چٹنی کتنی زبردست جو ہے نا وہ ریڈی ہے بس چیزیں فریز سے نکالتے جائیں اور جلدی جلدی اپنا کام کرتے جائیں یہاں پر میں نے ایک اور باو لے لیا تھا اور اس میں میں ہری چٹنی ایڈ کر دوں گی اچھا یاد رہے یہ آپ ایک پیکٹ دیکھ رہے ہیں آلو اور چنوں کا یہ ہماری ہارٹ چارٹ جو ہے نا وہ تیار ہوگی یہ بہت ہی زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور دو منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پلاو ہے نا اس کا مسالہ آلماسٹ ریڈی ہے اچھا طرح سے میں نے اس کو بھون لیا ہے ابھی میں اس میں اٹ کر دوں گی میرے پاس یہ فریز کی ہوئے دو بلوک تھے تو میں نے اس میں نا وہ اٹ کر دی ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ مسٹ ہونے ہی چاہیے آپ جو ہے نا وہ دو میڈیم سائز کے ٹماتر جو ہے نا وہ کٹ کر کے اس سٹیج پر ڈال دینے ہیں آپ لوگوں نے اور اس کو تھوڑا سا ہم دم لگا لیں گے تاکہ چکن جانا وہ اچھی طرح سے کل جائے مٹن ہمارا بہت زیادہ فرس کلاس قسم کا کھو چکا تھا ابھی میں نے اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون خوشک دھنگا پاورڈر اور ون اینا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اٹ کیا بلیک پیپر پاورڈر کیونکہ یاد رہے ہم نے مٹن سٹارڈ میں بہت ہی کم اٹ کی تھی اور ون ٹی سپون کو سوری میتھی اٹ کر دیں گے بلیک پیپر آپ اس سٹیج پر ٹو ٹی سپون بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ مٹن اتنا کوئی مزیدار بنا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتے مجھے اتنا زیادہ یہ سوپ اس میں جو شربہ ہے وہ نہیں چاہیے تھا تو میں نے اس کو ہائی فلیم پر چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا یہاں نہیں ہے وہ درائے تھوڑ اسی ہو جائے تو یہاں پر جو ہے نا وہ ٹوماٹر بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے تھے ابھی میں نے بس ہائی فلیم کر کے چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ یہ سارا جو ایکٹرا پانی ہے نا وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور ابھی نا میں تھوڑا سی جو یہنی بچی تھی ہمارے پاس مٹن کی وہ اس میں ایڈ کر کے تو بس فلیم کو میں نے ابھی بند کر دینا ہے ابھی میں نے کچھ بھی اس کو کوک نہیں کرنا ابھی افتاری کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی اگر آپ لوگ یہاں پر پہنچ گیا نا ویڈیو دیکھتے دیکھتے تو پلیز پلیز میرے چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے تو یہاں پر مین انگریڈینٹ جو ہے نا مٹن کا تو اس میں چلا گیا ہے ہم نے ویچ سرکہ ہی ان مرچوں کو مٹن میں ایڈ کر دینا ہے بس فریم کو میں نے آف کر دیا اور اس کو اتار لیا ہے چھولے سے ابھی چلدی سے ہم نے اتیار کر لینی ہے اپنی ہارٹ چارٹ دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے زیرہ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس کو ہاتھ سے نہ ہم نے مسل لینا ہے یاد رہے کہ میں نے یہاں پر روسٹڈ زیرہ ایڈ کیا ہے اگر وہ نہ بھی ہو تو اتنا ایشو نہیں ہے اس ریسپی میں دو سے تین پنچ میں نے لیا ہے اجوائن کے اس کو بھی ہاتھ کے مدد سے میں نے مسل کے ایڈ کیا ہے اور میں نے دو کپ جو ہے نا وہ املی کا پلپ لے لیا ہے املی کا پانی جو ہوتا ہے نا تھوڑا ٹھیک پالا وہ لے لینا ہے تو فلیم کو ہم نے میڈیوم رکھنا ہے اور ساتھ ہی میں کچھ سپاچیس میں ایڈ کر دوں گی جس میں گیا ہے ون ایڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر ون ایڈ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ثری ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے شوگر شوگر آپ نے مست ایڈ کرنی ہے بہت زیادہ مزے کا نا فلیور اس کا نکل کر آئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے فلیم کو تھوڑا سا نا تیز کر دیا تھا اور جب یہ اچھی طرح سے کھوک ہو گیا آپ کو لگے کہ مسالوں کا کچھا پان تھوڑا سا فنش ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو شاپر میں ہم نے پورا وہ ڈال کے رکھا تھا نا چنے اور آلو کا مکسچر ویچ ٹماٹر اور پیاس وہ ایڈ کر دینا ہے تو وہ ایڈ کر کے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر کھوک کر لینا ہے دو منٹ کے لیے بہت زیادہ نہیں کرنا بس دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ چارٹ اتنے کوئی مزے کی تیار ہوتی ہے نا بہت زیادہ مزے کی یہ بنی تھی آپ نے دیکھا کتنی جلدی یہ چارٹ تیار ہوگی ہے ہارڈلی مجھے فائف منٹ لگے ہوں گے اس کو تیار کرنے میں اور بس اب یہ ریڈی ہے اور اس کو اپنا بنا کر پہلے بھی ایک دو گھنڈہ رکھ سکتے ہیں تو اس کو کور کر کے میں چھوڑ دوں گی اتنے دیر میں میں نے تیار کر لوں گی فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ میں میں جو بھی آپ کو پسند ہے نا فروٹس وہ ایڈ کر لیں اس میں ایڈھ کیا ہے یوں ملدہ ڈی اٹ کیا ہے اور امرود اٹ کیا ہے انار اٹ کر دیا ہے مالٹوں کا جو سے اٹ کر دیا ہےشوگر اٹ کر دیںگے صوری پار� realise کر دیں گے وان ٹی کو اٹ کر دیں گے اور یہ میں ہم نے ملدہ بالٹ انٹن تیسپون ہم نے انستنن لیڈرنک ردیل کے اft کا ہم نے اٹ کردینérer فریلے پرنگalan بہت مزید کہ یہ فروٹ چار تیار ہوتی ہے سارے چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے جس دو گھونٹ پانی اس میں ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا اور دیکھیں یہ کتنی زیادہ خوبصورت اور مزید کی لگ رہی تھی نا اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بس اس کو رکھتی ہوں میں ایک سائیڈ پر اور اگر آپ لوگ کے فریج میں جگہ ہے نا تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں میرے میں نہیں تھے تو میں نے باہر اس کو چھوڑ دیا ابھی تیار کر لیتے ہیں آپ نے میٹھے پکوڑے میں نے لیا ہے ون کپ سوجی ون کپ گریٹ کیا ہو کوکونٹ ہاف کپ تیل لے لیا ہے ہاف کپ جو ہے میادہ لیا ہے بعد میں میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا دو انڈے اٹھ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ایک کپ ملک جائے گا پہلے میں نے ہاف کپ اس میں اٹھ کیا ہے اور بعد میں میں نے ہاف کپ مزید اس میں ملک اٹھ کیا ہے دیکھیں میں نے ابھی اس میں ہاف کپ کیا ہے تو میں اس کو مکس کروں گی بھٹ مجھے اور ضرورت تھی تو ٹوٹل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ون کپ اس میں مل گیا تھا جب میں نے اس کو مکس کر کیا تو مجھے میدہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو آپ 3 یا 4 ٹیبل سپون میدہ اس میں ایکسٹرا اٹھ کر سکتے ہیں ون کپ کے اگر آپ میتھر سے بنا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سموچ سا بیٹر تیار ہو گیا ہے پین میں میں نے آئل اٹھ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے میڈیم گرم کر لینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو تیز گرم نہیں کرنا آئل کو اور دو سپونز لے لینا ہے اس کی مدد سے ہم نے تمام جو پکوڑے ہیں میٹھے والے وہ اس میں اٹھ کر دینا ہے ایک سپون پر آپ نے اپنا مکسٹر اٹھ کرنا ہے اور دوسری سپون سے آپ نے اس کو ڈراب کر دینا ہے آئل میں تو یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ کچھ ہوں گے اور آپ نے کوئی بھی اس طرح کا فوق چمچ کچھ بھی لے لے تو اس کی مدد سے آپ نے اس کی سائٹس کو ٹرن کرنا ہے تو یہاں پر میرے ہسپینڈ آ چکے تھے میری ہیلپ کرانے کے لیے تو وہ نہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے میٹھے پکوڑوں کو اور میں یہاں پر نہ تیار کر لوں گی پکوڑوں کا مکسٹر جو کہ میں نے انسٹنٹ بنا کر رکھا تھا آپ لوگوں کو سکھایا تھا بہت ہی زیادہ زبردست ہے میں نے جسٹ اس میں ایڈ کیا ہے پکوڑا مکس اور پانی ایڈ کر کے اس کو میں ایک اچھی سی کنسسٹینسی دے لوں گی اس مکسٹر کو تو یہ دیکھیں یہی کنسسٹینسی ہونی چاہیے بہت زیادہ رنی ہے بہت زیادہ تک نہیں ہونا چاہیے تو اس کو رکھتے ہوں میں ایک سائٹ پر ساتھ ہی میں نے سموسے بھی فرائے کرنا سٹارٹ کر دیئے تھے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں سموسوں کو فرائے کر رہی تھی اور ساتھ ہی ہمارے میٹھے پکوڑے بھی تیار ہو رہے تھے اس ٹائم آلموسٹ فور تھرڈی کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے اپنا فرائنگ کا بھی کام جہنب اس ساتھ ہی سٹارٹ کر دیا تھا باقی کے سارے کام جہنب اس ساتھ چل رہے تھے تو یہاں پر یہ ایک پلیٹر تیار ہو چکا تھا تو میں نے سوچا میں اس کو ساتھ ساتھ نا ڈش آٹ بھی کرتی جاتی ہوں تو یہ میٹھے پکوڑے ہمارے دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور کتنی کیور سی یہ ڈش ہے نا اور یہاں پر میں نے پالک کو بھی نا دو میں نے گڑی پالک لی تھی اور اس کو دیکھیں میں نے تھوڑا سانا موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے بلکل بھری کٹ نہیں کیا اور پیاز بھی ہم ایڈ کر دیں گے جو میں نے رات کو ہی کٹ کر کے اس بیگ میں ڈال کر رکھے تھے دیکھیں کتنی آسانی ہے بس نکالیں اور اس کو ایڈ کر لیں اور میں نے اس مکسچر کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے ہاتھ کے مدد سے ابھی یاد رہے میں نے آلو ایڈ نہیں کی آلو کو بھی میں نے بھریگ بھریگ جو ہے نا وہ میں نے کٹ کر لیا ہے آلو ہم اسی وقت تیار کریں گے جب جب ہم نے پکوڑوں کو آئل میں ڈالنا ہے تلنے کیلئے کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ آپ لوگوں کے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی تیار ہوں گے اگر آپ ساتھ ساتھ اسی بیج میں آلو ڈالیں گے نا جس بیج کو آپ لوگوں نے فرائے کرنا ہے تو اس سے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی ہوں گے اگر ایک ہی دفعہ ہم سارے آلو کو ڈال دیں گے تو آلو کافی زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ پانے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو مزا نہیں آتا تو فروٹ چارٹ کو ہم کر لیں گی ڈیش آؤٹ تو یہ میرا باول تھا تو اس سے میں نے سوچے میں فروٹ چارٹ کو ایڈ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت جہنا وہ ہمارے فروٹ چارٹ لگ رہے ہیں اس کو میں رکھتے ہوں ایک سائیڈ پر اور یہاں پر ہم جو اپنے ڈیٹس کا جار ہے اس کو بھی فل کر لیتے ہیں تو ڈیٹس میں اس میں ڈال دوں گی اس وقت ہاتھ بہت تیز سے چل رہے تھے کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا اور جلد جلد سارے کام نبٹانے تھے یہ سین جو ہے وہ خاشم نے شوٹ کیا تھا اس ہی نے پکوڑے اس میں اڈ کیے تھے اچھا اب یہ جو چیزیں ریڈی ہیں وہ اٹھا کے باہر رکھتی جاؤں گے تو یہ دیکھیں پکوڑا کتنا زیادہ کرسپی ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میں ٹیول پر پہنچ چکی ہوں میں ریڈی ہو چکی تھی میں ٹائی فو کلاک گئی تھی ریڈی ہونے کے لیے تو گیسٹ بھی آ چکے تھے تو ندی میں ایک ٹری جو ہے وہ ڈیٹس کا اٹھا کے لے گئے تھے مہمانوں کے لیے تو یہاں پر میں ٹیول کو فائنل سیٹ کر رہی تھی تاکہ میں جلد جلد سینے ٹیول کو سیٹ کر لوں اور جو جنس ہیں وہ آ کر اپنا کھانا جو ہے وہ لے سکے یہاں پر میں بتاتی چلوں میری ٹوٹل جو افتار ڈشیز تھی نا وہ سیون میں نے رکھی تھی افتار ڈشیز اور میں نے جو مین کورس ہے نا اس میں میں نے جسٹ پلاو اور مٹن کا سالن بنایا تھا ایون میرے مہمان یہ بھی بول رہے تھے کہ آپ نے مٹن کا سالن کیوں بنایا جسٹ پلاو ہی ناف تھا بلکہ آپ پلاو بھی ناف بناتی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹیبل کی فائنل لک ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ زبردست لگ رہا تھا تو سب یہاں پر الحمدللہ سے افتاری اپنے اپنی لے رہے تھے بہت ہوشی ہوتی ہے اور بہت انسان جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے نا تو میں اتنے سکون میں آگئی تھی یعنی کہ مجھے یہ تھا کہ سارا کام جو ہے نا وہ ٹائم پر ہو چکا ہے الحمدللہ سے لاکھ لاکھ شکر ہر ایک چیز جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ زبردست بنی تھی روزہ ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ تھا کہ کوئی چیز میں نمک مرچ زیادہ یا کم نہ ہو جائے بہت الحمدللہ 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 ساری چیزیں بہت زیادہ پرفیکٹ تیار ہوئی تھی ایون میں نے خود بھی ہر ایک چیز کھائی تھی تو سب میں نمک مرچ جو ہے نا ہر ایک چیز بیلنس تھی بہت مزایا مہمانوں کو بھی کھانے میں تو پھر اس وقت اس ذات کو کیسے بولا جا سکتا ہے جس نے ہمیں یہ ساری چیزیں یہ ساری نمتیں نمازی ہیں اور یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا جاتی ہوں کہ مہمان اپنا رزق جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور جو صاحبے ہانا ہوتا ہے نا اس کے گناہ وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے یہ بات تو آپ نے سونی ہوگی تو یہاں پر ہر افتاری سے فری ہونے کے بعد نا میری فرینڈز نے بنائی چائے کافی وغیرہ جس نے جو جو پینا تھا اس نے وہ بنایا پھر ہم نے کچھ گف شپ لگائی اور میں نے بڑے آرام سے کچھ اتنی جلدی نہیں تھی کیونکہ سب نے کہا کہ مت پلاو بناو تو بٹ میں نے چاولوں کو سوک کیا ہوا تھا میں یہاں پر بتاتے چلوں اگر میں نے ٹو کے جی چکن لیا ہے تو ون اے ہاف کے جی میں نے چاول لیے تھے اور جی بہت ہی زیادہ پرفیکٹ تھے بلکہ چاول جانا وہ بچ بھی گئے تھے بٹ بچ جانے چاہیے یہ نہ ہو کے کم ہو بچ جائیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کم نہیں ہونے چاہیے بس میں نے حساب سے اندازے سے ہی اس میں پانی ایڈ کیا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ہے کہ ایک انچ جو ہے نا آپ کی فنگر پانی کے اندر ڈپ ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ پرفیکٹ پانی کی کونٹی ہے تو بس میں نے بوائل آنے تک کا ویٹ کیا اور جاملوں کو میں نے دم لگا دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا نا یہ تھوڑا سا سپائسی تیار ہوا تھا بہت بہت ہی زیادہ مزے کا تو یہاں پر میں نے کھانا لگا دیا تھا جس میں نے مٹن کا سالر اور پلاو بنایا تھا اور ساتھ میں میں نے روٹیوں منگوالی تھی اور یہ بھی پھر سب نے تھوڑا تھوڑا کھا لیا تھا اور آپ یقین کریں مٹن اتنی زیادہ مزے کا بنایا تھا بلکل بھی نہیں بچا تھا جس ایک پلیٹ بچا تھا جو میں ہاں میں سہری میں کھا لیا تھا تو یہاں پر آپ ڈیزرٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ایک بھاد بتانا چاہتی ہوں کہ فریز میں اتنی فریزر میں سپیس نہیں تھی تو میں نے فریزر میں اس کو نہیں رکھا تو آپ نے کہنا اس کو مست دو سے تین گھنٹے فریزر میں رکھنا ہے تو اس کے بعد ہی سرپ کرنا ہے یہاں پر آپ کچھن کی حالت دیکھ سکتے ہیں کچھ پارسل میں نے ریڈی کر لیے تھے فرنڈز کے لیے ایک فرنڈ میرے پہلے ہی چلی کی تھی جس کو میں نہیں دے سکی اس کے لیے آئیم سوری بٹ یہاں پر ابھی آپ کچھن کی حالت دیکھ سکتے ہیں جن جن لوگوں کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہے ان کو اچھا لگا ہے پلیز پلیز آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہیں آپ لوگوں کو پہلے پہنچ سکیں تو اس وقت میری حالت اتنی زیادہ بری ہو رہی ہے کیونکہ سہری کرنے کے بعد نماز قرآن فاق سے فری ہونے کے بعد میں یہاں پر بیٹھ کر وائس آور کر رہی ہوں الموسٹ سات بچنے والے ہیں اور میں ٹویل تھرٹی کی اٹھی ہوئی ابھی نیکس ڈیو بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی ابھی سوتی ہوں میں اوکے اللہ فیزو میں رکھیں آپ ملتے ہیں ان چلا کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ